موسیقی 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 ہلو ایریوان آج کی کلاس میں بھی ہم فنکشن کے ٹاپک کو ہی ڈسکس کریں گے جس میں جو مت 9709 کا ایک ٹاپک ہے اور پریویسلی ہم نے پیور مت پیپر ون کا ہمیں کواردیٹکس کو ڈسکس کر لیے تھا بڑی دیٹیل میں اس کے بعد اب ہم فنکشنز کے ٹاپک کو دسکس کر رہے ہیں اب فنکشنز کے ٹاپک میں ہم نے بلکل سٹارٹ میں یہ چیزیں دسکس کی تھی کہ فنکشنز کیا ہوتے ہیں دومین، رینج، ون ون فنکشن انورس فنکشن تک ہم دسکس کر چکے آج ہم کمپوزیشن اف فنکشنز یا کمپوزیشن فنکشنز کو دسکس کریں گے اور یہ باقی یہ ساری چیزیں ایڈنیفائی رینج فنکشنز کمپوزیشن تو یہ بھی ہم نے آج اس پہ بھی ہم نے فوکس کرنا ہے اس سے پہلے ہم یہ ساری چیزیں ون ون فنکشن اور انورس فنکشن کس طرح فائن کرتے ہیں گرافیکل ریلیشن بیٹوین ون ون فنکشن اور انورس یہ بھی ہم نے بڑی دیٹیل میں دیکھا اور لوگ کے اب ہم اس کے پاس ورڈ کوشنز بھی کریں گے اور لاسٹ لاس میں ہم نے جو فوکس کیا تھا وہ اس لاسٹ پورشن پہ کیا تھا کہ what is the relation between functions and transformation transformations میں آپ translation reflection اور stretch اس کو ہم نے بڑا سمپل کر کے discuss کیا تھا جس نے وہ لیسن مس کیا ہے وہ اس کا لنک description میں موجود ہے تو آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں آج جو ہمارا جو main focus ہے وہ ہے ہمارا topic ہے composite functions اب composite functions کا مطلب کیا ہے because mostly questions بعض وقتوں questions آپ کو اس form میں بھی ملیں گے ہم اس کی میں آپ کو کچھ example دیتا ہوں اس سے آپ کو تھوڑی سی clarity آئے گی composite functions کا مطلب کیا ہے composite functions کا مطلب یہ ہے let's say ایک example ہے آپ کے پاس f of x is equal to 2x plus 3 اور g of x آپ کے پاس ہے x minus 5 اب اگر آپ کے پاس آپ کو question یہ ہو کہ find g f of x یہ آپ نے find کرنا ہو تو اس case میں آپ نے بڑی سمپل طریقے سے یہ دیکھنا ہے کہ inner function کون سا ہے اور outer functions کون سا ہے like یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو f of x آپ basically اگر ہم اس کو لکھنا چاہے اس type clarity آ جائے گی اس کو ہم سمپل words میں لکھنا چاہے تو اس کو ہم یہ لکھ سکتے ہیں g f of x مطلب اس کا یہ ہوا جیسے اگر آپ کو g of x given ہے اور آپ سے اگر میں کہوں کہ g of 3 find کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی چیز یہاں ہوتی ہے اس میں آپ x کو replace کر دیتے ہیں like here x کی جگہ 3 and then minus 5 simplify کر دیا and this will be the final answer یہاں پہ بھی یہی case ہے کہ g of x آپ کو پتا ہے g f of x آپ نے find کرنا ہے تو اب آپ کو پتا ہے کہ f of x کی value اس case میں کیا ہے 2x plus 3 so اس کو ہم لکھیں گے 2x plus 3 is equals to اب ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں original function آپ کے پاس تھا x minus 5 تو x کی جگہ آپ نے کیا رکھنا ہے 2x plus 3 اور minus 5 as it is یہ بلکل ویسے ہی ہے پہلے ہمارے پاس صرف ایک variable یا ایک آپ کے پاس constant ہوتا تھا جس کو آپ replace کر دیتے اب پوری expression ہے جس کو آپ نے replace کر دینا ہے so اس کو simplify کریں so this will be the final answer ایک اور example کر لیتے ہیں let's say f of x is equals to x plus 5 divided by 2x minus 3 اور g of x آپ کے پاس ہے 5x plus 1 اب find f g of x تو اس form میں question لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ پتا ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے اس میں اب اس کو پہلی تو یہ ہے ہمیشہ اگر آپ اس کو simplified form میں لکھیں تو یہ کیا ہوگا f of g of x اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ f of آپ نے find کیا کرنا ہے g of x کی ویلی یہ 5x plus 1 2 5x plus 1 minus 3 اور آپ اس کو simplify کر دیں 5x plus 6 whole is divided by so this will be 10x plus 2 minus 3 so اگر آپ اس کو simplify 5x plus 6 whole is divided by 10x minus 1 so this will be the final answer but important point ہمیشہ یہ ہے کہ f g of x کا مطلب کیا ہے یہ تو تھے تھوڑے سے basic اور intermediate level کے کچھ questions سے اب ہم find کریں گے ایک تھوڑا سا کوشش کریں گے اس کو تھوڑا سا complicate کریں کہ جس رنگ questions mostly paper میں آتے ہیں آپ کے پاس question آپ کے پاس یہ ہے f اس کی جو expression ہے وہ بھی change کریں اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ بھی functions کو ہی replace کرنے کا ایک دیقہ ہے x square plus 2x plus 3 اور second ہے آپ کے پاس g of x is 2x plus 1 آپ نے find کیا کرنا ہے find find آپ کے اپنے تھوڑا wording change کرتے تھے find کے بجائے ہم یہ لگ دیتے ہیں solve the equation solve the equation that's fine because آپ کے پاس equal to کا sign آگیا تو اب آپ اس کو solve کر سکتے ہیں اگر اس میں یہ دیکھ یں کہ اب آپ کو g f of x کا مطلب کیا ہے g f of x کا مطلب یہ ہے کہ g of x square plus 2x plus 3 is equal to 13 یہ find کر نا ہے آپ نے g آپ کے پاس 2 into x square plus 2x plus 3 there's a mistake oh sorry 2x ٹھیک ہے then plus 1 is equal to 13 and then finally اس کو simplify کر یں so 2x square plus 4x plus 6 plus 1 is equal to 13 and 2x square plus 4x plus 7 minus 13 is equal to 0 so so 2x square plus 4x minus 6 is equal to 0 divide on 2 on both side so this will be 2x minus 3 is equal to 0 ab یہاں سے ہم اس کو midterm breaking سے کر سکتے ہیں so this will be x square plus we can write it as plus 3x minus x minus 3 is equal to 0 so x common لے لیں x plus 3 minus 1 common لے لیں x plus 3 is equal to 0 so finally we can take x plus 3 as common so x minus 1 is equal to 0 یہاں سے ہمارے پاس x کی 2 values آگئیں ایک ہمارے پاس آگئیں یہاں سے ہمارے پاس x کی 2 باری آگئیں ایک ہمارے پاس آگئیں x plus 3 is equal to 0 and x minus 1 is equal to 0 so x minus 3 answer and x plus x equal to 1 answer یہاں تک تو کوئی issue نہیں تھا because x minus 3 اور x equal to plus 1 will be the answer اور یہ ہم نے solve کر لیا اچھا ایک چیز اور اس میں ایک چیز آپ نے answer کو decide کرنے سے پہلے اگر آپ کو question کی range میں یہ values given ہیں so like جیسے اس question میں آپ دیکھیں اگر آپ کو range given ہو کہ for x less than domain given ہو minus 1 اور for x is greater than and equals to minus 1 تو اگر آپ کو اس case میں لائے دونوں x کی range f کے لیے less than minus 1 اور g of x کے لیے greater than minus 1 ہو تو آپ نے جو answer final consider کرنا ہے کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ آپ کے پاس let me write over here تاکہ clarity رہے answer آپ نے کون سا final کرنا ہے تو ہم نے یہ دیکھا بھی تھوڑی یہ پہلے کہ f f x کی جو domain given تھی وہ تھی x is less than and equals to minus 1 اور g of x کی جو domain given تھی وہ تھی x is greater than equals to minus 1 تو اس کا مطلب یہ ہے اور آپ نے solve کیا ہے یہ آپ نے g f of x کو solve کیا تو آپ کا جو inner answer تھا آپ کا جو inner answer تھا یہ inner function تھا وہ آپ کے پاس f x آپ کے پاس inner function تھا تو آپ نے اس کی domain کو دیکھنا ہے اس کی domain میں 1 تو نہیں آتا لیکن لیکن من 1 چاہی اور یہ آپ کے پاس answer آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے x will be equal to minus 3 will be the final answer this will be the final answer اگر آپ کو domain given نہ ہو پھر تو یہ دونوں answers ٹھیک ہیں لیکن اگر domain mention ہو پھر آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے composite functions میں کہ inner function آپ کے پاس کون سا ہے اور inner function کی base کے اوپر آپ نے اپنا final answer decide کرنا ہے i hope کہ یہ concept clear ہو گا so if you have any question آج ہم نے جو discuss کیا وہ composite functions کو discuss کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کی ہر طرح کے questions کو solve کیا ہے so if you have any question you can ask it in the comment section اور کوئی بھی lesson previous اگر آپ نے miss کیا ہے تو اس کا link آپ کو description میں مل جائے گا so thank you